ایمان کو بچانا ہے ایمان بچاؤ خدا دا نہ انہیں قسم رب دی جو میں قرآن پڑھے ہیں نا پندرہ سی پارہ پڑھ کے میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا زیادہ علم تو بہتر ہی زیادہ عدب آ جائے میرا مسئلہ حل ہو گیا اتاری صاحب وہ کیسے میں کہا زیادہ عمل تو بہتر ہی زیادہ عدب آ جائے علم عمل ایک پچھے رہ جانا ہی عدب نے اگر ٹاپ جانا اس طرح یہ ترکل کی دلیل ہے میں کہا ہونے دس نہ تھی قرآن چودے سیزام میں نداسو ابلیس تو بعد کس اکول علم ہاں ابلیس تو بعد کس اکولوں عبادت ہاں امام راضی لکھے ہیں چھے کروڑ سال انہیں اللہ دی عبادت کیتی ہے مٹھا بولی کتا ہی کسوڑنا نہ لوے کتنے کروڑ سال چھے کروڑ اللہ دی عبادت کیتی ہے سارے فرشنان منیٹر ہیں لیکن جدو گال لائینا آدم لائے اللہ نے فرمایا میں آدم بنایا فرشنان کی تھی عدب میں آنی کر دا عدب نہیں کیتا عبادت دھیر ساری ہے سنے میں رکے ایس واسطے ہیں نا اندر دا سینسر تو عدب بھی تو کام کرے نا بھائی جانی عبادت تو ہے ران دا بھی جنت دے بیٹ چاہے لیکن جدو آدم علیہ السلام دی عزت دی گال لائی اوزا کہ میں آنی کر دا اللہ نے فرمایا چوک بھی اس طرح تو نکل جنت دے بھی چو سمجھا نا یہ تا مسکر آکے بولنا نہیں تا چپ کر کے بیٹھ رویا ہے میرا پوتر جیڑا بابیاں دا گستاخ بن جائے نا او جنت دے ویچووے تھی اللہ باہر چکڑ دا تا جیڑے موڈو بار مدیا تو ساتھ کھلو رہو نا خدا دا نا یار بزرگان دا احترام کر علم ہے عبادت ہے لیکن عدب اور دوئی گال چھونا بندے کلو عدب آ جائے نا نہ علم پوچھا جاندہ ہی نہ عبادت پوچھی جاندہ ہی اگلا جملہ نہ ذات پوچھی جاندہ اتاری صاحب ہے کہ میں قرآن مجید دے ویچ ہے سورت القحف کئی اپڑ گئے کئی اپڑ گئے سمجھا رہی ہے اصحاب قحف بنی اسرائیل دے ساتھ ولی آج کال تو آڈی بولی ہے چاہ دنے ساتھ بابے اللہ دے حکم دنال جاندے پہن پھاڑا چال کے سونجاؤ اسی توانو اپنی نشانی بنانا ہے ولی ہوندہ ہی نشانی ہیں پیچھے کتہ ٹور پی آؤ ایک بٹا چاہ کے کتہ نو ماریا کتہ نیا کیا باری تعلی ہے سوفی تو مریندے نہیں ہوندے تاج مہینوں کیوں ماریا ہے سوفی نہیں مریندے ہوندے سوفی اپنے کام اپنے عزاب نال کر دن سوفی بتا کیونے کام کر دن آئے توسی بیکھو راوی دی مانتو ہوں چناہ دی مانتو ہوں کوئی ماجشاہ جلائے نا جڑی ساری حیاتی کلی پر چر دی رہی ہے انہوں لے آکے کلے تے باند یہ جو شوک کر دی ہے نا لیکن جڑا سیانا بابا ہوندہ ہے پورا سیانا بابا او موڑ پتہ کی گرہندہ ہے او پتھلے ہندہی او دی موڑی بناہندہی دوروں موڑی گرام دنہے او دی شکاٹ مکاٹ ہولو جیاں کار کنا او نو موڑی موڑی کھوایندہی او موڑا دی یہ نہیں باہمین نہ مینو ناث مارلہ یہ باند دیتا ہے میں تو پیلو ہلی یا مو باہمین بیلے چھ جاما تھے باہمیں دریاض جاما تھے باہمین وہاں یہاں چواڑ جاں میں تو پچھانا لئی کوئی نہ ماتا کدیرہ سنڈیٹھائی کوئی نہ اس میں نے بنی آتی ہے پار جائیں بنی آنا ہی بندہ ہاں 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 ہمیں ہارویل میں نے کٹی نہیں رکھ دا اچھا موڑو جدو سمجھتے ہیں بھی تھوڑے یہ شکاٹ کام کی تھی ہے میرنال کوئی مانوس ہوندی پئی ہے تو باتو کی کریں دا ہے ہیک روٹی لیندائی او دے ویچ دو گوڑ دیاں پیسیاں جی رکھ دائیں او ڈھیلیں او رہاں ہاں ہاں نای کرداتی او جی دو مٹھا کا دی او دیا ہاں ہے باہی میں نے بنی آسو مٹھا کھوائی لو جی مات جو دن المانوس ہو جاندی ہے گاؤ دن المانوس ہو جاندی ہے سمجھائی نہ تو جیدہ او دے سامنے دانگ شانگ شاکے آوے او موڑو دی ہے ما رسہ تڑا اسیcer تبجو شبجو ہے کے کوئی نہ جٹکے طریقے دن مسئلہ دستہ پیاں جڑے صوفی ہیں نا وہ پتہ کی کریں دن وہ جڑا بھی آزاد خیال بندہ ہوندہ ہے کدھی شرابہ پیندہ ہے کدھی بدکاریاں کردہ ہے کدھی دو نبریاں کدھی رشدہ کردہ ہے صوفی بندہ وہ نو بیلکل پیار دنال آہ میرا بھو آیا کوئی نہیں اوہ تو آیا اوہ تو لنگر کھایا کر اوہ کو دس میرے سا نو بھی آیا کر آرام آرام دنال سارا سمجھا رہی ہے اور ساڑھا دین بھی دین فطرت ہے آہستہ آہستہ دین آیا ہے اے نہیں ہے کہ پہلے دیار آیا تھے وزو بھی کار تھے روزہ بھی راکھتے نماز بھی پار تھے حاج بھی کار نہ 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 تریویں سالیں قرآن آیا ہے پہلو کلمہ آیا ہے پکے ہو جاؤ ہاں ہاں آپ انہوں پتہ ہے نا پہلے تیرہ سال تھا نماز فارضی کوئی نہ ہوئی تیرہ سال نماز فارض کوئی نہ ہوئی اب ایٹھے ہو کلمہ آیا پکے ہو جاؤ موڑ حکم کی آیا فرما روزہ آگئے فرما پکے ہو جاؤ او جدو پکے ہو گئے دو سالہ تو بعد ہاتھ جا گیا پکے ہو جاؤ دو سالہ تو بعد جہاد آگیا پکے ہو جاؤ دو سالہ تو بعد نماز آگئی پکے ہو جاؤ اے ہولو ہولو جیڑا بندہ ہکواری کام کرے بندہ بھاس جند آر حمزان شریف ہم دی کئی بندے تجد بھی پڑھ دیں پنجو نماز پڑھ دیں سی پارا قرآن دا پڑھ دیں ہاتھ کے ساری دیار نماز آ پڑھ دیں جوں ہی عید پڑھ دیں تے ہار شک گئی اے اس تو بیترے تو کل یہ نماز آ پڑھیں یہاں پر سارا سال تا پڑھیں ہاں سادہ دین جیڑا نا آہستہ آہستہ اے اے ویک ہو نا بچہ پیدا ہوندہ ہے سادہ دین فطرتیں نو کیوں آکھا جاندہ ہے انسان دی فطرتیں پیلو پیدا ہوندہ ماندہ دودھ پیندہ ہے ہاتھ کے جناب علی تھوڑا جیاؤ بولی چھولی پیندہ ہے ہاتھ کے جناب کشٹڈ مشٹڈ کھاندہ ہے ہاتھ کے سیری لیک وغیرہ کھاندہ ہے ہاتھ کے موڑی چوڑی تھی ہمدہ ہے ہاتھ کے موڑی جناب علی کھولی روٹی تھی ہمدہ ہے تے ہاتھ کے موڑی ہار شاہ بیڑ جاندہ ہے ہولو ہولو کیمیا کے آئے ہولو ہولو اسی طرح سادہ دین بھی ہولو ہولو مقدہ مسلط نہیں ہونا چاہیے بابا فرید پاک بیٹھا ایک بندہ آگیا اپنا دے کول اوسا کہا بابا مرید بھی ہونا ہے میں ایک ڈالتہ سچا نماز بھی میں کوئی نو پڑ نہیں مرید بھی میں تیرا ہوں بابا نے آگیا بھائی کو جیڑی میں منانیاں نہیں منانا ایک میری بھی منانیاں کیڑی اوسا کہا دیاری دیویں صرف دو گھنٹے تو میں نو ٹائم دینا ہے اصر تو لے کے مغرب تو بات تک تو ہے میرے کلبانا دوہ دھائی گھنٹے اس تو بات تو ٹوڑ جانا آنیا کیا پکہ ہو گیا بابا جی نے فرمایا آجاؤ جی اصر دی ازان ہوئی آپ نے فرمایا سارے اٹھیو بھی نماز پڑھو آئے میرا پرانہ آئے نو کو جنے یا کھنا اٹھیجے نماز پڑھی اوہ ہونہ جدو نماز پڑھی نا سارے جدو سعیدے گینا تو دینا اندر دا جدو مفتی جا گینا چست آم دی اوہ جو جا گیا نا آدھا منہ بھئی اے دس بھئی یہ تو دورک آتا پڑھیں آتے کو مردہ پہ آؤ سارا جہان جو پڑھدہ پہ آئے تو کو مردہ پہ آؤ سارے پڑھدے بھائیں تو تو بیٹھا ہے ٹھیک ہے یار باب نے تیرا حیاء کیتا بھرتو ہے تب باب نے کوئی نہ نہ کیتا اندر جا گیا اندر لڑ پہ آ پاسے جدو اندر بندہ لڑ پہ بھی نا سوا دیتا غیرتے نوا دنے لاؤ جی انہیں اوہ تا پڑھ لئی انہیں مغرب دا ٹیم ہویا باب جی نے آگیا اٹھو اے سارے وہ دکھ رہے آئے انہیں گے ٹھیک ہو گیا جناب اچھا اوہ اثر لیدہ کافی سارا اندروں اندروں پنجا فیصہ سے دویا بیٹھا ادھا کادہ پہ آئی شدہ ہویا کی جدو مغرب پڑھی من گئے نا وہ موڑ آکے اوہ ساکھیا موڑ بیٹھا ہے مر رہی یہ پڑھیں آ چاہتا تھے انہوں ہونتا پہلو تا چار اندھ ہونتا ترے رکھاتا تھے گالا آگئی یہ خیر لڑ دا رہا لاؤ جی آپ واپس آئے بلکل کوئی گال نہیں کی تھی اشادہ ٹائم ہویا نا آئے آپ نے فرما اٹھو بھئی وزو کرو تے میرا پرانہ پرانہ کدھر گیا اوہ پرانہ لبو پرانے نو بیکھیا نا سارے نمازیاں واسطے مگر تو با جدو سارے آپ نے کمی لگ گئے نا انہوں نے اٹھو کے سارے اندھا پانی بھی بھریا بھی یہ وزو کرے سن مزید دی صفائی بھی کی تھی تے ہاٹ کے وزو کر کے پہلی سا فچ بائے کے روندہ بیٹھا ہے پیار دے نالا ہے کام ہوندہی گرامی قدر حضرات اے ساڑے صوفیان دا طریقہ تبلیغ رہے ہیں سمجھا رہی ہے گالم ہے سنہیں دا پہ آمو بے کتروں جو مارے ہونا ہے نا بھلے تا کوئی نا اوہ کتے آکے باریت اللہ صوفیان دا مرین دے نہیں تھی میں انہوں بھلن دی طاقت دے ابن جریر لکھ دا ہے جدو انہوں طاقت ملی اوہ ساکھا بابا جیے دستوں میں انہوں مارے ہاں کیوں ہیں انہوں کے تو کتے ہیں کتے دی لاؤ آف نیچر آدت خسلت بھوکنا ہے تو بھوکسے ہیں سارے انہوں بتا لگ جاسی اسی تے اللہ دے حکم تے جان دے پہیں اس جڑی گل کی تینا کاش کے سمجھ آ جائے اوہ ساکھا صوفی صاحب بابا جی اللہ دے ولیو میں کتہ ضرورا پر ولیا نو بھوکنا لانا نہیں کتہ میں ضرورا پر ولیا نو بھوکنا لانا آئے 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 قسم خدا دی منوست دیا رہے میرا مسئلہ حل ہو گیا زیادہ علم اور زیادہ عمل تو بہتر عدب ہے اس کتے دے بارے علماء تفسیر نے لکھیا آپ قیامت علی دہارے اللہ دے ولیا دے نال جنت دے بیٹھ جائے گا